اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے سرداروں اور عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دی مگر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی گالیاں دی پتھروں سے مارا اور شہر سے باہر نکال دیا پتھروں کی چوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا شہر سے باہر آ کر ایک باغ میں رکے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی کمزوری بے بسی اور لوگوں کی نگاہوں میں بے وقاتی کی فریاد کی اور اللہ تعالیٰ سے نسرت و مدد کی درخواست کی اور فرمایا الہی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں تو میرے لئے کافی ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے جن کے درمیان طائف کا شہر آباد ہے تاکہ وہ لوگ کچل کر ہلاک ہو جائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ محمد بن قاسم جیسے بہدر نوجوان طائف کے قبیلہ بنی سقیف میں پیدا ہوئے جن کے ہاتھوں اللہ تعالی نے ہندوستان تک اسلام کو پہنچایا نمبر دو اللہ کی قدرت ناک کے بال اللہ تعالی نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو حکمت و مسلحت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے اللہ تعالی نے سانس کے ذریعے تازی ہوا کو کھینچنے اور گندی ہوا کو باہر نکالنے کا نظام بنا دیا مگر اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کا کمال دیکھئے کہ اس نے فضا میں موجود گرد و غبار سے بچنے کے لیے ناک کے اندر بال اور چکنا مادہ پیدا کر دیا جس کی وجہ سے جراسیم مادے اندر تک نہیں جا پاتے اس طرح انسان ناک اور پھے پڑوں کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے واقع اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے معمولی سی چیزوں کے ذریعے انسان کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کر دیا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو ایک انساری صحابی نے عرض کیا دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے فائدہ شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح موت سے بچا جاتا ہے بخاری نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اس تنجے کے بعد وضو کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے نکلتے تو وضو فرماتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اگلی صف میں نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوالوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور معزین کی بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے خوشکی اور طریقی ہر چیز اس کی آواز کی تزدیخ کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا نسائی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں نماز چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوچ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے آمال بیکار کر دیتا ہے اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تم ہی اس کے خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے آمال کرتے ہو بس تم دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو مسلم نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کی نعمتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقرب بندوں کے لئے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے اور ان کے لئے بڑی بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی ہو یہ سب ان کے آمال کا بدلہ ہوگا وہاں کبھی وہ بےہدہ اور بری بات نہیں سنیں گے ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی سورہ واقعہ آیت نمبر بیس تا چھ بیس نمبر نو طبع نبوی سے علاج پاگلپن کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ خجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگلپن کا علاج ہے ابن ماجا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں سچی بات یہ ہے کہ شراب جوا بت اور فال کھولنے کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ سورہ مائدہ آیت نمبر نوود اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الی